دوستو کبھی کبھی ہم روز مرہ کی زندگی میں اتنا بیزی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہونے والے ساجس کے بارے میں ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چل پاتا یا پھر ہم کسی اے سی بیک آف زندگی جی رہے ہوتے ہیں کہ مصیبت کب اپنے دروازے پہ دستک دے دے پتہ ہی نہیں چلتا تو دوستو اسی کہانی کے بیس پہ یہ مووی بنائی گئی ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس مووی کا نام ہے ٹائگر ہاؤس یہ مووی 2015 میں ریلیز ہوئی تھی اس کے آئیم ڈی بی ریٹنگ ہے 5.2 out of 10 اس کے ڈریکٹر ہے ٹوم ڈیلی اور یہ مووی ایکشن اور تھریلر ہے اور اس کے کاسٹنگ میں ہے کائیا سنیبل ریو اور جنہوں نے کیلی کا رول کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے ڈینیل بوائیڈ انہوں نے مارک کا رول کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کئی کریکٹر ہے جن کا نام ہے ہیرین سکرین انہوں نے کولوم کا رول کیا ہے اور ان کے ساتھ ہے ڈیگرین سکارٹ انہوں نے شین کا رول کیا ہے دوستو مووی کی شروعات میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ کیلی اور مارک ایک پارک میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ایک ویڈیو کیم سے شوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور تب ان کے پاس ایک ایرو ہوتا ہے اور وہ ایرو سے کچھ شوٹ کرنے کے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور مارک سے گلتی سے ایک تیر کیلی کے پیر میں لگ جاتا ہے اور وہ سین وہی ختم ہو جاتا ہے دوستو پھر آگے آپ کو دکھاتے ہیں کچھ سال بعد کیلی چوروں کی طرح مارک کے گھر میں انٹری کرتی ہے اور مارک سے ملتی ہے حالانکہ اگلے دن مارک کا بڑھے ہوتا ہے اس لئے کیلی مارک سے ملنے آئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس دن مارک اسے فورس کرتا ہے کہ تم میرے گھری آجات رکھ جاؤ اور کل بڑھے تو تم مجھے صبح صبح بڑھے وش کر دینا ایسا کہتا ہے مارک کی مام اوپر آ جاتی ہے اور کیلی بیٹھ کے نیچے چھپ جاتی ہے پھر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ باہر مارک کے گھر کے ایک پاس ایک کتا ہوتا ہے جو کی مارک کہیں ہوتا ہے لیکن اسے کوئی چوروں نے پکڑ کر مار دالتے ہیں ابھی کتا نہ ملنے کے قارن مارک کی مارک کہتی ہے کہ تم جا کے کتے کو دھون کے لاؤ مارک تبھی کیلی کو چھپا دیتا ہے اور کتے کو دھوننے چلے جاتا ہے کیلی موقع دیکھتے ہی اوپر والے کمرے میں چلی جاتی ہے جو چھپ جاتی ہے اس کے بعد وہاں پہ مارک کی ماں آتی ہے اور وہ اس کمرے کی ساف سفائی کرنے لگ جاتی ہے اسے وہاں پہ کیلی کی بیگ ملتی ہے اور وہ اس بیگ کو دیکھ لیتی ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس روم میں کیلی ہے اور وہ چلی جاتی ہے انچے اس کے بعد حالانکہ مارک کی ماں کیلی کو زیادہ پسند نہیں کرتی کیونکہ کیلی ایک گریب فیملی سے ہوتی ہے اور مارک وہ سمجھتی ہے کہ مارک کے لئے وہ لڑکی اچھی نہیں ہے اور ان دونوں کی جب یہ باتیں ہوتی ہیں تب کیلی یہ باتیں سب چپکے سے سن لیتی ہے پھر دونوں میں پھر ایک دوسرے کو سمجھاتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ راز گزارنے لگتے ہیں اس مووے میں دکھایا گیا ہے کہ جب سو رہے ہوتے ہیں تب اس گھر میں کچھ چور انٹری کرتے ہیں وہ چار چور ہوتے ہیں اور چاروں نے کالے کلر کا ماسک پینا ہوتا ہے اور چاروں کی ہاتھ میں گن ہوتی ہے اور وہ چاروں سب سے پہلے جا کے مارک کے ماں کو مارک کے سٹیپ ٹیٹ کو یعنی کہ ان کے سوتیلے جو پتا جی ہوتے ہیں ان کو بھی بھان دیتے ہیں اور وہ دونوں کو بیٹ پر سلا دیتے ہیں اس کے بعد وہ گھر کی تلاشی لیتے ہیں اور یہ سب چالے ہوتا ہے تب مارک اوپر جاگ رہا ہوتا ہے اس کو کئی آوازیں آتے ہیں پھر کچھ ہو رہا ہے ایسا کلی کو بتاتا ہے اور وہ بیٹ لے کے نیچے چلا جاتا ہے اور اس بار سے کلی کافی گھبرا جاتی کلی روم میں ہوتی ہے اور نیچے سے کچھ آوازیں آتی ہیں اور پھر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک چور کے پیٹ میں کچھ کچھ لگ جاتا ہے اور وہ کافی غیل ہو جاتا ہے اور ان چوروں نے مارک کو بھی ہاتھ پر بھان کے اب انہی کے ساتھ ان کے موم بیٹ کے ساتھ سلا دیا ہوتا ہے اور جب وہ سب کیلی کو سب پتہ چل جاتا ہے تب کیلی بیٹ کے نیچے چھپ جاتی ہے اور وہ پھر ایک بھائل چور کو پھر مارک کے روم میں لے آتے ہیں اور بیٹ پہ سلا دیتے ہیں مارک جب بیٹ لے کے باہر جاتا ہے تو اسی کے حملے کے وجہ سے ایک چور کو چھوٹ لگ جاتی ہے اور وہ جا کے سیدھا فسٹ ٹانک پہ جاگ پہ گر جاتا ہے اور اس فسٹ ٹانک کے تونٹی ہوئی کچ اس چور کے پیٹ میں گجھ جاتی ہے اور وہ چور سب سے سینئر ہوتا ہے اور وہی چور اس ٹیم کا مین لیڈر ہوتا ہے حالانکہ اس کا ایک لڑکا ہوتا ہے جو پھر ان کے ساتھ اس چور آوری میں شامل ہوتا ہے اور کا الگ ہی پلان ہوتا ہے وہ مارک کے سٹیپ ڈیٹ کو اٹھاتے ہیں اسے ریڈی کرتے ہیں اس کے کپڑے پہناتے ہیں اور اسے بینک جانے کے لیے ریڈی کرتے ہیں تب تک صبح ہو جاتی ہے اور تب تب ان دونوں میں کافی تناؤ چالو ہو جاتا ہے کیونکہ مارک کے روم میں جو چور ہوتا ہے اس کی تبیت کافی خراب ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ میں نئی بچنے والا تم جلدی سے جلدی اس مشن کو کمپلیٹ کرو تب پتہ چلتا ہے کہ وہ سب مارک کے ڈیٹ سے ایک بینک لوٹوانا چاہتے ہیں اور وہ بینک لوٹنے کے لیے اور دو چور مارک کے ڈیٹ کے ساتھ بینک جاتے ہیں اپنے چوری کے انجام دیتے ہیں پھر یہاں پہ گھل چور رہتا ہے اس کا جو بیٹا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ بینک میں جانا چاہیے تھا نہ کہ مجھے یہاں رکنا چاہیے تھا کہتا ہے کہ ڈیٹ مجھے تم مزور سمجھتے ہو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اس کی ڈیٹ اسے سمجھاتے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو بلکل صحیح کر رہے ہو تمہارا یہی کام ہے اور اس سے مشکل کام نہیں ہے جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو ثبوت میٹانا یہ کام تمہارا رہے گا یہ کہ وہ شانت ہو جاتا ہے لیکن کیلی وہاں پہ نیچے ہوتی ہے اور جب وہ لڑکا در ادھر کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ مارک کی ماں ایک ڈاکٹر ہے پھر وہ اسے اٹھا کے اوپر لے آتا ہے اور اسے کہے تم اسے ٹھیک کرو تو وہ ایک ساتھی کو بلاتا ہے بیٹ میں گیا ہوا کاج کو نکالتا ہے وہ جب اس کی ملن پٹی کر چکی ہوتی ہے وہ اسے نیچے جا کے بھان دیتا ہے حالان کی جو اس چور کا جو لڑکا ہوتا ماں پہ بری نظر ہو رہتی ہے اور وہ اس کی ماں کو وہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے کیلی وہ اس بیڑ کے نیچے سب دیکھتی ہے اور کیلی کچھ نہیں کر پاتی کیلی بیڑ کے نیچے پوری طرح فرس چکی ہوتی ہے اور کیلی کے سامنے آپ کوئی راستہ نہیں رہتا ہے تب ہی کیلی کو ایک بال دیکھتی ہے جو کی ایک بیل ہوتی ہے اور وہ اس بیل کا لارم لگا دیتی ہے اور فک دیتی ہے اور جیسے ہی والارم بچتا ہے تب سب لوگ اس بول کی طرف دیکھتے اور وہ موقع دیکھ کے اس روم سے باہر نکل آتی ہے اور کیلی سب سے پہلے مارک اور اس کی ماں کو چھوڑانے جاتی ہے تو اتنے میں دروازے پہ کوئی آ جاتا ہے مارک کے ماں کا دوست ہوتا ہے جس کو کچھ لگا ہوتا ہے اس کا نام شین ہوتا ہے اور اس کے لڑکے کا نام کیلیوم ہوتا ہے کیلیوم دروازے کھولنے جاتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ وہ آدمی پہلے سے اندر گھوساتا ہے اور وہ آواز دیتے ہیں کمرے کے اوپر کے اور جاہی رہا ہوتا ہے کی کولیوم اسے بیٹ سے مار دیتا ہے وہ مر جاتا ہے اور کیلی یہ سب دیکھ لیتے ہیں اور کیلی کافی ڈر جاتی ہے اور کیلی باترو میں اپنے آپ کو بند کر لیتی ہے اسی کا فائدہ اٹھا کہ کیلی اس کے اوپر والے روم میں بھاگتے ہوئے چلے جاتی ہے اور اسے کولیوم دیکھ لیتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے کالیم اس کے پیچھے بھاگی رہتا لیکن کیلی کافی سپیڈ سے اس کے مارک کے روم کے اور بھاگنے لگتی ہے اور بیٹ پہ پھر رکھ کر مارک کے روم کے اوپر جو کمرہ ہوتا ہے اس میں چلی جاتی ہے اور خود کو پیک کر لیتی ہے حالانکہ کالیم کئی کوشش کرتا ہے اس روم کو کھلنے کے لیکن وہ کھول نہیں پاتا وہاں پہ کیلی کو ایک ایرو ملتا ہے وہی تیر ہوتا ہے جو کالی کے پیر میں لگا تھا جو کی مووی کے شروعات میں بتائے گا اور اسی ایرو کو لے کر وہ کالی وہاں پہ چھپ جاتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ شین اور کالیم دونوں بات ہی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ بینک رابری کرنے گوئے ہوئے دو چور واپس آ جاتے ہیں اور تب کالیم تنگ آ کر وہاں سے اس روم سے چلا جاتا ہے اور وہ نیچے کی فلور کے اور چلا جاتا ہے تب ہی کالی موقع دیکھ کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی لیکن شین بیٹھ سے اٹھ کر درازے کی اور چلا جاتا ہے اور کالی پہ گن تان دیتا ہے اور کالی کافی روتی ہے شین کو کالی پہ دیا آ جاتی ہے اور شین چان جاتا ہے کہ میں مرنے والا ہو اور وہ کہتا ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ اور جب کالی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تب کالیم پھر سے اس پہ حملہ کر دیتا ہے اور کالی بھاگتے ہوئے پھر سے وہی اوپر والے کمرے میں جا کے چھپ جاتی ہے اس ایرو کو پکڑ کے وہ ایک نشانہ لگا کے بیٹھ جاتی ہے حالانکہ اوپر بینک میں گیا ہوا ہے جو دوست ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اور کالی اس پہ ایرو اس کو شوٹ کر دیتی ہے اور وہ ہی مار جاتا ہے لیکن وہ مرتے مرتے اس روم میں جلتا ہوا لائٹر فیک کے چلا جاتا ہے اور وہ روم جلنے لگتا ہے اب کالی کھڑکی کی طرف سے باہر آ جاتی ہے اور وہ جو باہر ایک آدمی ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اسے ایرو سے مارتی ہے اور اس کے بعد اس کا گن چین کے اسے شوٹ کر دیتی ہے ان میں سے دو آدمی تو اب مر چکے ہوتے اب باری ہوتی ہے تیسرے کی وہ تیسرا جو ہوتا ہے وہ سویمنگ پول کے پاس گھوم رہا ہوتا ہے کیلی اس پہ بھی حملہ کر دیتی ہے اور کیلی اس کے پیٹ میں تیر ڈاک دیتی ہے اور وہ اسی میں پانی بھی دم چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد کیلی اوپر آ کر اس کے کپڑے اور ماسک پہن لیتی ہے اور شین کو تب وہ گن شوٹ سے اس کی ہیدائی نے ہاتھ پر گولی چلا دیتی ہے اور شین بھاکتے ہوئے اندر کے اور چلا جاتا ہے اتنے میں وین میں سے کچھ آوازیں آتی اور جب وہ وین کا دروازہ کھلتی ہے تو اس میں اس کے لی کے سٹیپ ڈاڈ ہوتے ہیں اور وہ اسے کہتی ہے کہ وہ سب تمہیں مارنے والے ہیں تم یہاں سے چلے جاؤ تب ہی مارک کے سٹیپ ڈاڈ وہاں پہ آتے ہیں اور ایک ہاتھیار سے کھلی کے سر پہ وار کر دیتے ہیں اور اب یہ سین کا پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ساجس میں مارک کے سٹیپ ڈاڈ شامل تھے جو کی بینک سے روبری کر کے اس گھر کا استعمال اور اس کی ماں کا استعمال کر کے وہاں سے روبری کر کے فرار ہونے والے تھے اور اس پلان کو چپٹ ہونے کے کاران کولیوم اور ان میں کچھ جگڑے ہوتے ہیں اور یہ سب باتیں مارک کے ماں سن لیتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ دکھا کیا ہے اور تبھی تبھی کیلی ہوش میں آنے لگتی ہے اور اسے ہوش میں آتے ہوئے دیکھ کر کولیوم اور کیلی کو شوٹی کرنے والا ہوتا ہے اتنے میں شین اپنے بیٹے پر گولی چلا دیتا ہے اور کولیوم وہی مر جاتا ہے یہ دیکھ کر مارک کے سٹیپ ڈاڈ کافی غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ مارک کے ماں کو کافی سنانے لگ جاتے ہیں کہ سب پلان چپٹ کر دیا تم نے اور اسی کے بیچ مارک کی ماں اس کے سٹیپ ڈاڈ کو شوٹ کر دیتی ہے اور وہ وہی مر جاتے ہیں اور اب تک سارا گھر جلنے لگتا ہے اب دوستو اس مووی میں سب چور مر جاتے ہیں اور سب پلان چپٹ ہو جاتے ہیں لیکن جو باہر گاڑی کھڑی ہوتی ہے اس گاڑی میں سارا بینک اور عبری کیا ہوا پیسہ ہوتا ہے اور یہ پیسہ اور اتنی لاش اور گھر جڑا سب دیکھ کے تینوں کے تینوں ڈر جاتے ہیں اور اس میں سے کیلی کو اب کسی پر برسا نہیں رہتا کیلی مارک کے موم پہ بھی گھن تانکے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ اسے کہتی کہ مجھے اب کسی پر برسا نہیں رہا تب کیلی کلتنے میں وہاں پہ مارک آ جاتا ہے کیلی تب ہی بتاتی ہے کہ میں پریگننٹ ہوں اور میرے فیوچر کا کیا تب کیلی کے ماں کہتی ہے کہ تمہیں جو صحیح لگتا ہے تم کرو تب کیلی فیصلہ کرتی ہے اور مارک کہتا ہے کہ یہ سب پولیس والوں کو بتا دیں گے کہ چار لوگ انہیں آئے اور وہ آپسی جگڑے میں مر گئے اور انہیں ہمارے ڈیٹ کو بھی مار ڈالا اور اسے کے ساتھ کیلی واس سے نکل جاتی ہے کہ مووی ختم ہو جاتی ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا